اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرینائنگ سٹوڈنٹس کیسی ہیں آج ہم پڑھیں گے ترجمہ سورت انفال الدرس الاول ایس نمبر سیون چلیں آپ بھی بک کو اوپن کریں اور ساتھ ساتھ ترجمہ کو دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الغجیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے اگرچہ جو مشرک ہیں وہ نہ خوش ہی کیوں نہ ہوں جب تم اپنے اللہ سے فریاد کرتے تھے یا دعا مانگتے تھے بس اللہ نے کیا کیا اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی بیالف من الملائکات مردفین اللہ تعالیٰ نے ہزار فرشتوں بھیجے جو کہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے تھے وما جعل اللہ اور اللہ نے نہیں بھرایا اس سے مراد کیا کہ اس مدد کو کہ تمہارے دل اس سے اتمنان حاصل کریں یعنی کہ تمہارے دل اس سے مطمین ہو جائیں مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے سٹوڈنٹ آج کے لئے آپ کو اتنے ہی کافی ہے اب آپ موضوعات مطالعہ کے نکال لیں اب ہم آج پڑھیں گے موضوعات مطالعہ الجزو السالسو باپ نمبر ون اس کے اندر قرآن مجید ہے قرآن مجید کے تعارف کے بارے میں حفاظت اور فضائل کے بارے میں بتایا جائے گا لیکن آج ہم صرف تعارف کے بارے میں ہی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ اس کو دو راستے بتائے خیر اور شہر کے دونوں راستے بتائے اللہ تعالیٰ نے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نام ہمارے پر یہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضمیر کی آواز عطا کی کہ جب انسان کسی گناہ کو کرنے کی نیت کرتا ہے تو ضمیر اس کو روکتا ہے کہ یہ گناہ نہ کرو لیکن جب انسان کیا کرتا ہے نفس کی خاتھو مجبور ہو کر یہ نفس کی پیچھے لگ کر وہ گناہ کر لگتا ہے تب بھی ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام بیجے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتابیں بھی نازل فرمائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کو نازل فرمایا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُسَدِّقَ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُحَيْمِنَا عَلَيْهِ اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے یہ حق لے کر آتی ہے اس سے پہلے دو اسمانی کتاب بھی آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ و نگوان ہے قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لئے محیمین ان کے کہنے کے کیا مطلب ہے کہ اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پچھے جو پہلے انبیاء کرام تھے ان کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے کتابیں قرآن کتابیں نازل کی تو جو ان کی قومیں تھی انہوں کو جو پسند تھا انہوں نے وہ ویسے ہی رہنے دیا اور جہاں پہ اپنی کتاب میں ان کو لگتا تھا کہ یہ جو ان کے پسند نہیں ہے تو وہاں سے وہ کیا کرتا اللہ تعالیٰ کی حکم کو ہی چھپا دیتے لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک ایسے ہی رہے گی اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمیں لیے اور اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آئے گی تو کہتے ہیں اب ان تمام باتوں سے کیا حاصل ہوتا ہے ان تمام کتاب باتوں سے میں یہ ملوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید انسان کی انفرادی زندگی خواہ و انفرادی ہو یا اجتماعی ہو یا معاشرتی حقوق ہو یا فرائز ہو اس کے علاوہ سیاسی اور بیانل اقوام معاملات اور اخلاقی رویہ کے متعلق بھی جامعہ تعلیمات پیش کرتا ہے کہ انسان نے اگر کچھ بھی جاننا ہو تو وہ کیا کرے قرآن پاک ہولے تو اس قرآن پاک اندر ہر مسئلے کا حل مجود ہے اور جس کا جاننے انسان کے لیے بہت ضروری ہے اور جس کے جاننے کے انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے اور جو ذریعہ ہے جس میں انسان کا چاہتا ہے کہ اس کی دنیا میں بھی کامیابی ہو اور آخرت میں بھی واحد کی ذریعہ گیا ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو کی حق ہے اور اس کے اندر کسی بھی شک و شبہات کی گنجائش نہیں ہے تو سٹوڈن میں امید کرتی ہوں آج کا اس سبق آپ کو سمجھ آگیا ہے آپ نے اس کو یاد کرنے ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنے ہے اور اس کے علاوہ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی قرآن پاک تلاوت کرنا شروع کر دی نہیں ہے اللہ حافظ السلام علیکم